اہدن السراط المستقیب ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کے یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے انفراجی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلیں آتے ہیں ہر روز جس میں وہ اچھے تک کھڑا ہو جاتا ہے یہ کروں یا یہ کروں دو آلٹرنیٹیف سامنے آ رہے ہیں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے اور اجتماعی طور پر نور انسانی تین بڑے بڑے تبدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ اقل انسانی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتی عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازم ہو ناممکن ہے انسان تیہر نہیں کر سکتا انسان یا مرد ہے یا عورت ہے عورت سوچیں گی اپنے لحاؤ اپنے جذبات کا اپنے خیالات کا لحاظ رکھے گی مرد کے جذبات و احساسات کا اس کا کوئی تصوری ممکن نہیں مرد سوچے گا اسے اپنے احساسات محضور ہیں لیکن یہ کہ عورت کے احساسات تو وہ نابلت ہیں ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا لا محالہ وہ اپنے بارے میں جو بھی تضام بنائے گا اس میں وہ اپنی بالا دستی رکھے گا وہ تو ایک ہی ہسنی ہو سکتی ہے جو دونوں کی خالق ہے مرد کی بھی اور اپنی بھی اور اس کو دونوں سے محبت ہے دونوں کا خیلقہ ہے دونوں کا رب ہے دونوں کو پلوان چڑھانا چاہتا ہے اسی طرح فن اور معاشرہ یا ریاست حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں توٹلیٹریلین سوسائٹی ہو بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں افراد یہ چاہتے نہیں ہمیں آزادی ہونی چاہیے اب آپ دیکھئے کہ دنیا میں کتنے جھڑے چلتے ہیں اسی پر فریڈم 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 وہ فریڈم واقعیتاً اپنی جگہ پر ایک شئے ہے افراد کی آزادی ہونی چاہیے لیکن افراد کی آزادی اتنی نہ ہو جائے کہ وہ بادر کدر آزاد ہو جائے کوئی قانون کوئی قائدہ کوئی اخلاقی کوئی حدود اور قیود جو ہے ان کا پابندہ رہے تو اب کہاں ہے وہ نقطہ اعتدال کہ جس میں انسان کے انفرادی آزادی انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مسئلہ کے جو ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے انسان تیہ نہیں کر سکتا صرف اللہ ہی اس کے لئے نظام لے سکتا ہے تیسرا مسئلہ ہے سرماعے اور محنت اس میں کیا توازن ہو سرماعے اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں اس پروڈیوس کر رہے ہیں اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرماعے کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے کون تیہ کر سکتا اس کے لئے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرماعے داری جو ہے آقاس مل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے اور غریب بیچارہ مزدور بیچارہ کاشتکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے دو پاتوں میں پس کر رہے جائے اس کی کوئی حیثیت نہ رہے جائے لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے لیا جائے تو سرماعہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا شائی ہو جائے گا وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا کیا کیا جائے کون سا رکھتا ہے عبد و اعتدال ہے یہ تین مسائل ایسے ہیں اہدن السراب المستقی تو یوں سمجھئے کہ ایک جو بلیابی ہدایت تھی ایک اللہ کو پہچان لینا یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام انعام و اکرام کا منبع اس کی ذات ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور یہ جان لینا کہ برنے کے بعد جی اتنا ہے حساب کتاب ہے فیصلہ ہوگا جزا و سزا کا اور مختار اتنا کس دن کا اللہ ہے پھر یہ اہد کر لینا ایا کھن عبدو ایا کھن استعیم اس کے بعد دعا پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ ہماری ہدایت میں اضافہ فرماؤں اس ہدایت کے لفظ کو سمجھ لیجئے بنیادی ہدایت تفصیلی ہدایت قدم قدم پر ہدایت ہدایت پر ہدایت جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اللہ کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور برحالہ وار ضرورت ہے ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتا پوچھا آپ نے کہا ادھر جانا پھر دوسری گلی میں مرنا پھر جانا تیز دو تین لائٹیں چلے جانا پھر مرنا وغیرہ وغیرہ یہ بھی ہدایت ہے نظری طور پر آپ نے بتایا ہے ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھائی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو وہاں پر پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو دکت نہ ہو آپ نے مندل تک پہنچا دیا ان دونوں کے درمیان یہ تو میں نے ایک فرق کی مثال دی ہے اللہ اور بندے کے درمیان نمال ان کتنے مراہی ہیں ہدایت کے تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خدا مندلی سے مستغنہ نہیں سمجھ سکتا اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس پر ہدایت پر قائم رکھ کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ کیا پتہ ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے مخبر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی بزائے ہو جائے لہذا یہ نہ سمجھئے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی ان چیزوں کا اقرار کر رہے تو اب ہدایت کونسی مان رہے تو ہدایت کا تو بڑا بیدان کھلا ہوا ہے اور اس ہدایت کی وجہ میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے یہ منزل مقصود تک پہنچا دے یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ حمد ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے کل شکر صلی اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہدایت دی یہاں تک پہنچا دیا اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے ہم ہرگز ہدایت کیاستہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا اہجن الصراط المستقیم سیدھا راستہ صدق اللہ العظیم موسیقی